اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا چینل پریو لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین رسید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہنے والی ویڈیو کو اٹھوکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اعوذر بھی اللہی منشائدوان الرجیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہت مر بہت شکریہ عقمنٹ کرنے اور جنہوں نے کہا سارم بہت کیوت بہت مر بہت شکریہ تو پری کی رتبیت فراب پری کو ابو خال اور نہ گلے کی انفیکشن کی وجہ سے اس کے کان میں بھی بہت زیادہ انفیکشن ہو رہی ہے تو بس صبح تو بلیڈ آیا اور صبح اس کے کان سے بلیڈ آیا تو ہم لوگ پریشان ہو گئے تو پھر لے کے گئے ہسپٹل کھانا تو اس کو گئے ہسپٹل ہم لوگ گئے لے کے تو انہوں نے کہا کہ یہ نا یہ جو گلے میں پروبلم ہوئی ہے نا کھانسی زکاہ انفیکشن کے وجہ سے جو نا اس کے کان میں بھی درد اور گلے میں بھی درد ہے ہوا لوگ جا چینل نہیں ہے کھانسی زیادہ چینل یہ چینل نہیں ہے کھانسی زیادہ چینل کیا وہ سو ہمارے چینل 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 پتے رہے ہیں اچھا چلو وہ فاملی ویلوگنگ پہ دیکھانا ہے کھالو میں دعوت دے رہا ہوں تو جی اپنے چینل پر جانا یہ ایک اور چینل ہمارا ریاکشن چینل اس پر تو ہم بات کرتے ہیں دوسروں کی تو میں نے ویڈیو دیکھی جہاں میں بھی شور ہمیرہ نے کھانا بنایا اور ماشاءاللہ سے ہمیرہ اپنی اممہ جار کا مطلب جو خوکہ وہ کیتی ہیں اس میں آگڑا رہی اور وہ جس طرح چلم بناتے ہیں مجھے پتا میرے ابا جان کبھی 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 آ کرتے تھے بہت زیادہ نہیں لیکن وہیں دیکھا ہوا ہے تو ان کا تو ہکا کوئی مطلب ٹنگ کا نہیں ہے میرے جو ابا جانتے ہیں وہ جو مطلب جس طرح یہ جو اور طریقے کا ہے وہ بڑا خوبصورت ہکا تھا اور اس کا جو نالی ہے جسے ہکا پیتے وہ بڑے خوبصورت بنواتے تھے تلے کی اور دھاگے کی جو لوگ پیتے ہوں گے انہیں پتا ہو گیا وہ بڑا خوبصورت کام ہوتا تھا اس پہ نا تو دیکھ کے نا دل کو اچھا لگتا تھا وہ جو بڑا باریکر کا کام کرتے تھے لیکن کچھ لوگ اسی طرح کبھی عام سا بھی ہکا پیتے ہیں حالانکہ میری ابا جانتے ہیں تنا زیادہ پیتے نہیں تھے انہیں شوق تھا بس خوبصورت ہے ہکا بنوانے کا تو بنا رہی ہے چھلم بھر رہی ہے ساتھ میں کہہ رہی ہے مہوش مہکو آ رہی ہوتی جب ماں جان کا کبھا کھا کے دیتی تھی نا تو یہ ہوتا ہے ماں جی جی ہم نے بھی اسی عمر میں آنا ہے تو یہی بات ہے جو رہی اس کو اپنے ساس بودھ رہے گا تو انہیں اپنی ساس کی عمر میں بھی آنا ہے ہاں جی ہر بندے نے نا اسی عمر میں ہی آنا ہوتا ہے چاہے وہ اپنے سسرال کا خیال نہ رکھے یا اپنے ماں باب کا خیال نہ رکھے تو سب نے ہی بوڑے ہونا ہوتا ہے اوزن ووٹ ڈالنے گا وہاں بھی تھوڑا سی بتمیزی کرنی تھی میں نے انہیں کہا کہ ینگ بچوں کیوں نا تھوڑے جو بڑی ایج کے ان کی الگ الگ لائنے لگوا ہا لو تو وہ تھوڑا سا بتمیزی کرنے لگی تو پھر ان کو سنا ہی میں نے کہا سب نے بوڑے ہونا ہے اور سب جوانیوں سے بوڑے ہوتے ہیں تو بس یہ احترام ہوتا ہے بڑوں کا اور ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں بس یہ بات ہوتی ہے پھر کافی شرمیدہ ہوگی نہیں نہیں اس میں ہمارا کیا قصوریں گئے تو مجھے عبیرہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے جب ووڑ ڈالنے جا رہے تھے انہوں نے کہا تھا خصوصی طور پر جن کی عمر زیادہ ہے یا جن کو تکلیف ہے تو ان کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں اور آرام سے جائیں بلکہ پولیس والی جو لڑکی ماں کھڑی ہی تھی تو اس سے میں نے بات کی میں نے کہا مجھے تکلیف تو انہوں نے کہا آپ آئی جب چیئر پر بیٹھے انہوں نے مجھے چیئر پر بٹھایا انہوں نے کہا آپ اندر جا کے بتائیں کہ زیادہ در میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو حالانکہ وہ پولیس والی تھی اور جو اندر بیٹھی تھی وہ دھڑی تھی یہ جو چار چار ہزار پر پاشا لے کے بیٹھی رہی تھی نا یہ تھی تو مجھے کہتی میں نے کہا یہ محلے کی لڑکیاں کہتی ہم آپ کی محلے کی نہیں ہیں اگر ہوتی تو آپ لحاظ کرتی میں نے کہا اگر محلے کی لڑکیاں ہوتی تو وہ بلکل بڑوں کا ہمارا بھی لحاظ کرتی احساس کرتی تو دو دین جو ملی گلے ملی آکے انہوں نے پیار کیا حال چل پوچھا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی صحیح ٹھیک ہے میں نے کہا یہ ہوتی ہے محلے تھا جو جانتے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کیا ہو کادے چار 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 ہزار پیار لے کے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اس طرح ممک کے نا نقری اسمانوں کے تھے تو دیکھیں جب انسان کوئی بھی چیز کا جب دیکھتا ہے نا تو وہ اپنے والدینوں دوسریوں ہر کسی کا خیال رکھے اور دوسروں کا خیال وہی رکھتا ہے جو اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے تو میں میوش بھی اس آدمی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی ہاں جی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہو بجت اسی صحی تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ پراتا بنائیا تو تو نے اپنی ساسو ماں کی تعریف کیا کہ میں نے اپنے والدینوں کا سکھا ہے تو میں نے انگلیش میں بتا رہی تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے ان سے سکھا ہے تو تیری ماں نے تیرے کچھ نہیں سکھایا اور جب آپ جاتی ہے تو تو بلکل اپنی ماں کا احساس بھی نہیں کرتی کہ ماں تیری جو ہے وہ بچاری خود مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے نا مجھے پتا ہے کہ گھٹنوں کی تکلیفی کتنی بڑی تکلیف ہے نہیں ماما بو میرا گئی ہے تو اس نے سارا کچھنے سمبھارا ہے مطلب کھانا بنا رہی ہے ہاں جی بنا رہی ہے میرا رہی ہے با جی اللہ پلا کرے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوا پکھا رہے میں مطلب ہے تانگوں کو پکھا رہی ہے خود کا مجھے گھروں گے نہیں نہیں دینوں بہنے آئی ہیں تو دینوں ہی گھر سمال کے بیٹھیں ہیں وہ نہیں آسیا نہیں ہے تو پھر وہ بھی تو ایک بچہ اور اللہ تعالی آپ کو بچہ دے تو پہلو کی طرح دیکھ کے دہتے دے دیں اللہ سا نوے ہو جانے آنے دیں اللہ سا نوے ہو جانے دیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی اگلا بندہ سوئیتا کے بتانی ہمارا بچہ دیکھ کے کر رہے تو اللہ تعالی کی جاند دے والی ہیں اللہ تعالی سب کو سبي اولاد کریں سب کو سیتا رسلی والے اولاد دیں میرے بیٹے کو بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دیں تو یہ ایسی باتیں نہیں بندے کو کرنے تھی بندہ لگتا ہے جس طرح نا عجیب سی یہ نا باتیں لگتی ہیں اللہ کہاں پھر وہ کہہ رہی ہے میرا میری نا ہمیں دو عمامی روستے کر دیں اللہ تعالیٰ میری بیٹی نو نا گڑی بھی دے دیں دیں اولاد بھی دیں دیں ہمیں گڑی دیں گرسی دو عباس پر پہلے اولاد دیں تو بلکل گاڑی تو آپ پانچ منٹ میں لے سکتے ہیں جب آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا کچھن پر تو آپ گاڑی لے سکتے ہیں گاڑی کیا بندہ چلتی چلاتی ہے 8-10 لاکھ کی بھی لے لیتا زیادہ مہنگی نا سے ایک سواری تو بن جاتی ہے جو بندہ بائی کے جا رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ گاڑی پی چلا جائے 4 soめて پہتر ہے تو vi11% ڈانی بھی آیا چاہتی Ah ڈانی بھی آیا چاہتی تو میرو ب shiftsợے آپ رات پیسہ لے تو تجھے دیکھے جیو شوال مجھے بتائیے گا یہ کیسی شوال ہے مش辦ہ بہت کے کا میک پیاری شوال الہ تو جی میں گئی تھی ملادے پاک پر تو انہوں نے discovery دیا گفٹ یہ انہوں نے کہا جی بھے بھے بہتریا آپ کے لئے inکہ ہے مجھے to کافی پیاری لگ رہی ہے جہادر آجные میں نے کی نہیں ہے میں نے اپنے ویور سے شیئر کروں بتاؤں کہ یہ مجھے گفت ملا ہے تو بس یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہر بندے کو ہر دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ویڈیو کی ہاتھ تک نہیں تو جی بلی کے ماما آپ کو بھی جو کمنٹ آیا تھا کہ یہ اسلامیر ان کے گھر نہیں آ رہا ہے ہماری فیملی میمبر تو ہمیں بھی اتنا پتا نہیں کیونکہ پہلے تو جو ہوتے ہیں اسلام بھائی صاحب ان کے گھر دین رات ہوتے ہیں لیکن آج کل میں نے بھی نہیں دیکھا صرف جب یہ ووڈا لے گئے ہیں تو وہاں یہ بائک پہ تھے دونوں بھائی وہ علی وی نے مہرہ بٹھائی تھی اور وہ اسلام بھائی نے اپنی بیوی تو وہاں ان کی بائک پہ بات ہوئی ہے تو کوئی نہیں ایک دوسرے کے گھر نہیں آئے تو یہ اممہ جیان کے گھر کے پر اس نے ایسے چکاویں دیا کہتا ہے یہ اممہ جیان کا اممہ جا کے گھر اور یہ ایسے گئے انٹرو ہے درمازے میں فوراں سے باہر اور باہر انہوں نے فوراں سے روڈ دکھا دیا اللہ پاک بہتر جانتا ہے جی کیا معاملہ چل رہے ہیں اور یہ سارا ٹمبر آرکے بیٹھ گیا ہے یہ در اپنے سسرال میں تو بس یہ ہے کہ ہمیرا کو اپنی امی جان کا کتنا خیال ہے وہ اپنے ماں باب کی دیو جہیز کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے تو جو سسر ہیں سا سے انہوں نے تو اتنا رقبہ دے دیا نہیں انہوں نے تو اتنا رقبہ دیا انہوں نے تو اتنی زمینیں دی انہوں نے تو وہ جو سامنے ماشاءاللہ سے باغ لگے ہوتے ہیں دکھاتے ہو باغ بار بار خجیوں کی خجوروں کے جو درخت دکھاتے ہو جو ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت حریالی دکھاتے ہو تو یہ سسر کے اللہ تعالی نے سسر کے نصیبوں کا تھا جو اس نے آپ کو بانٹا تقسیم کیا تو کبھی ان کا بیچاروں کا بھی نام لے لیا کریں بس یہی بات ہے اگر ہر بندہ بیٹیوں کو اتنا نا نا کہے کہ بیٹیاں ب نہ ماباب نہیں ماباب نہیں میں کہتی ہوں بیٹیاں پھر آگے سسرال کا بھی خیار رکھیں تو ہمارے بیٹی کو ہوتا کہ ہم اپنے ماباب کا خیار رکھیں بھی ہماری طرف سے بھار میں جائیں کوئی بہت خیار رکھیں نہیں رکھیں تو نہ اسی ہمارے کون صحیح ماباب ہے تو جی نہیں ہر رشتے کا حساب ہونے اگر سسرال گندہ ہے تو ان کا بھی حساب ہے اگر وہ میں گندی ہے داماد گندہ ہے تو ان کا بھی حساب ہے ہر رشتے کو دیکھیں لے کے اب یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک رشتے کی تعریف کرتا ج جو تیرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں تو سب رشتوں کا حساب ہوتا ہے تو رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہیں بہت خوبصورت گفت ہیں ان کا خیال رکھیں تو جی ملتے ہیں اپنے بوسرا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا تو میرے دو امی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں